پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام علیکم میرونی ہے جی والیکم اسلام جی میں ڈاکٹر ایرام بات کر رہی ہوں دبائی سے جی ارمائیے جی مجھے مفتی صاحب سے بس تھوڑی رہنموائی چاہیے کشکول ہے میرے ہاتھ میں اور معرفت کی طلبیں ہوں جائیں جی اشاءاللہ بس روحانی طرف کی کے لئے کچھ ایڈوائیس چاہیے ان سے کہ کیا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے ماشاءاللہ چیلیے بہت خوب بہت شکریہ بہت ہی آپ نے مختصر الفاظ میں بہت بڑی چیز مانگ لی کہ کشکول بھی لے کے بیٹھیں اور معرفت بھی آپ کو چاہیے ظاہر ہے کہ کشکول لینا بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اس قدعیجزن کی ساری اختیار کرے اور جو مانگا وہ معرفت وہ بھی بڑی چیز ہے کہ لیکن کشکول انسان جب اٹھا لے تو اللہ اس میں معرفت ڈالی دیتے ہیں کیونکہ اللہ کو توازو انکساری اور مانگنا بہت پسند ہے بالکل ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی سلسلے میں پہلے بیعت ہو جائیں کسی پیر و مرشد کے ساتھ جس سے آپ کو دیلی مناسبت ہو ان کے سلسلے میں بیعت ہو جائیں بیعت ہونے کے بعد اب وہ پروپر طریقے سے آپ کی رہنمائی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا ایک طریقہ یہ اور دوسرا فی الحال آپ یہ کریں کہ وطر نماز سے پہلے دو رکعت نماز حاجت کی نیے سے پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد ایک سو تین مرتبہ ایک سو تین مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانہ کے انہیں کنت بن ظالمین یہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے تو اس تصور سے کہ اللہ کا نور جہاں وہ میرے دل کے اندر اتر رہا ہے جہاں وہ دل میرے روشن ہو رہا ہے ایک سو تین دفعہ پڑھنے کے بعد سینے پہ دم کریں اور پھر کھڑے ہو کے اپنا ویتر ادا کر لیں یہ فورٹی ون ڈیز پبندی سے کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آپ کو مناسبت قربت محسوس ہوگی انشاءاللہ آپ کی روحانی عمال درست ہونے لگیں گے بہت خوب بہت شکریہ بہت کرامت سوال تھا اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے